السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے جا رہی ہوں کورما مسالہ جو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا اور زبردستہ بنے گا بکرہ ہی دانے والی ہے تو اس لئے کورما مسالہ بنانا تو بنتا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے پندرہ بادام لیے اور انہیں میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیے بڑی لائچی لیے چار سبزی لائچی لیے دس اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جائفل ہاف پیس یہاں لونگ لیے میں نے کالی مرچ اور دارچینی لیے چار سٹکس اور یہاں میں نے جواتری لیے اور اسے اب میں اچھی طرح سے ڈرائی روست کر لوں گی ایک منٹ کے لیے ہم نے اسے بہت ہی زبردست سا کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے بہت ہی اچھا سا ڈرائی روست ہو جائے یہ دیکھیں اس کو ساتھ ساتھ ہم نے مکس کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اسے ڈرائی روست کرتے جانا ہے اب اس میں میں نے ڈالیں ہیں 3 ٹیبل سپون جو ہے سابت دھنیا اور سونف میں نے لیے ہیں 1 ٹی سپون اب اس میں میں ڈالوں گی زیرہ زیرہ ہاف ٹیبل سپون میں نے لیے اور اب ہم اسے دوبارہ سے ڈرائی روست کریں گے تب تک جب تک کہ جو خوشبو ہیں جو ہیں پیاری پیاری سی گھر میں نہ پھیل جائیں تب تک اور اسے ساتھ ساتھ مکس کریں گے ہم نے اسے بہت زیادہ روست نہیں کرنا کیونکہ جو زیرہ ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے اس لیے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اسے بلینڈر جار میں ڈال رہی ہوں تاکہ جو ہے ہم اس کا اچھا سا پاودر بنا لیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں گے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ زبردست سا گرائنڈ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا سا پاودر بن چکا ہے ہمیں اسی طرح کا پاودر چاہیے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک نمک ہم ون ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیپرکا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون یعنی کہ دو بڑے کھانے کے چمچ ہلدی ون ٹی سپون آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اتنی بہت ہے ریڈ چیلی پاوڈر چاہیے ون ٹیبل سپون اب ہم اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ جو مرچیں ہیں یہ سب کچھ اچھی طرح سے جو ہے اس میں مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں اب ایک کھلے سے بڑتن میں ہم یہ جو مسالہ ہے وہ یہ اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اور چیزیں بھی ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے اس لیے یہاں میں نے لونگ لیے ہیں ہاف ٹی سپون اور کالی مرچ بھی لیے ہیں ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچ اور اب اس میں میں ڈال دوں گی سبز الائچی دس اب میں اس میں ڈال دوں گی تیز پتہ اس کو چھوٹا چھوٹا سا توڑ کے ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے پانچ لیے اور ہم پانچ اس میں جو ہیں تیز پتہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے لونگ لائچی اور جو کچھ بھی ڈال ہے وہ اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں جب تک میں اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھا سا مکس کر لی ہے اور آپ اسے ضرور گھر میں بنائیے گا اور جو دعوتیں اب ہونی ہیں بکرائیت پہ اس پہ یہی مسالہ یوز کیجئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا پیارا سا خوبصورت سا کورما مسالہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی زبردست سا تیار ہو چکا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ